اسلام علیکم فرینڈ سب کیسے ہیں سب خیر خیریت ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو ہے نا آپ سے میں ایک ویڈیو شیئر کرنا جاتا ہوں مجھے تین چار لوگوں نے کہا جیے 1.3 کی جو ہے نا آپ وہ بنائیں ویڈیو ایوریج کی تو ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنانا جاتا ہوں جن کو ایوریج سٹک ہونے کا مسئلہ آتا ہے تو انہوں نے کہا جی کوئی ویڈیو بنائے کہ ہم اس کے ایوریج آپ نے گرینڈے کی بھی نکال دی فارچونر کی بھی نکال دی آپ نے ریو کی بھی نکال دی تو میں ان بھائیوں کے لیے جو ہے نا یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں دوبارہ حال کے یہ میں نے آر ایڈی اپلوڈ کیا لیکن اگر ڈیٹیل میں نہیں بتایا سب سے پہلے تو بھائیس کی ڈیٹیل یہ آر ایڈی میں نے اس کی پندرہ ایوریج نکال رکھی ہے ٹھیک ہے یہ لانگ روڈ کی ہے پڑی موٹر وے کی ہے شہر میں تو بریک بار بار لگتی رہتی اس لیے بارہ تیرہ بارہ تیرہ سے اوپر نہیں آتی کوئی لوگوں کی آر نو سے اوپر نہیں جاتی وہ سٹک ہو جاتی ہے ایوریج رک جاتی ہے سب سے پہلے تو میں ان سے یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ بھائی جو یہ ہے ون پوائنٹ تھری جو ہے پڑی وہ ہے چار گیر مطلب ہے فور سپیڈ جو ہے نا وہ گیر ہے پڑی اور پانچویں ریورس ہے اس کا ایک تو یہ خیال کریں یہ تیرہ سو سیسی جو ہے یہ چار گیر ہیں فارورڈ پانچ نہیں ہے پانچ جو گیر ہیں وہ صرف ون پوائنٹ سکس میں ہے آلٹیس میں ہے وہ پانچ گیروں میں جو گرینڈے ہیں اس کے سیون سپیڈ ہے پڑے اور آٹھوں اس کا ریورس ہے جو آلٹیس ہے پڑی اس کے جو ہے نا پانچ فارورڈ ہیں اور ایک ریورس ہے ٹھیک ہو گیا یہ چار گیر ہیں اس کی پرفارمس ان سے کم ہے گرینڈی کی سب سے اچھی ایوریج ہے اس کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ون پوائنٹ سکس ہے اس کی ون پوائنٹ سکس سے بھی اچھی کیونکہ کمفرٹیبل انجن ہے اس لیے ان کی ایوریج اچھی آتی ہے یہ جو ون پوائنٹ سکس ہے یہ دس گیرہ سے اوپر نہیں جاتی یہ کمفرٹیبل انجن نہیں ہے بوڈی وائز کیونکہ اس کا انجن چھوٹا ہے اور جو باڈی ہے وہ بڑی ہے ان کی باڈی سیم ہے اپڑی اور انجن ان کا بڑا وہ کمفرٹیبل ہے اس لیے آپ کو وہ ایوریج اچھی ملتی ہے اس میں تو بس یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں خیار رکھتے ہیں وہ آپ ایوریج نکالیں گے اس لیے آپ کو کلیر کر دیا ہے کہ ان کی ایوریج کیوں کم ہے کیونکہ یہ کمفرٹیبل انجن نہیں ہے بوڈی کے ذات سے کچھ لوگ پھر غلطیاں بھی کرتے ہیں اس کی ویسے بھی ایوریج نہیں ملے ایک جو رک جاتی ہے جب آپ کی ایوریج رک جاتی ہے کوئی آگے یا پیچھے ورک نہیں کرے گی ہر ویڈیو میں بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کو ریمائنڈ کرو آج ہے جب یہ ایوریج آپ یہ ڈاؤن نہیں ہوگی چلتے ہوئے تو آپ نے اس کو صرف تین سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر دینا تاکہ یہ سفر ہو جائے اب یہ ہوگی ہے زیرو 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 کلومیٹر پر لیٹر ٹھیک ہے یہ چار گیر ہے ادھر سے آپ نے سفر کر دینا دوسرا آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اس کے میٹ سٹھا دینا ہے میٹ آپ نے ایک ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آر ایڈی اس کے ایک نیچے ہوتا ہے پھر اس کے پر ہمیں کو ریکزین چڑھا لیتے ہیں اور جو یہ پیڈل ہے اس کے نیچے جو ایک سٹاپر لگا ہوتا ہے وہ بھی روگ لیتا ہے دو میٹ بھی روگ لیتا ہے اس لیے وہ پورا ایکسلیشن ہو نہیں پاتا جو ترانٹل انگل ہے وہ اس طرح بند ہے پڑی ٹھیک ہے یہ اس طرح بند ہے جب وہ ترانٹل آپ فل ادھر سے ایک سٹھ لیٹر دباتے ہیں تو وہ اتنا زیانگل کھولتا ہے یہاں تک کھلنے کے بجائے وہ اتنا کھلتا ہے آپ میری بات سمجھ رہیں گے جو میں سمجھانا ہوں یہ بند انگل ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو ریز دیتے ہیں ہم فل ایکسلیشن کر رہے تھے تو وہ اس سینگل پر کھلتی ہے کھلنے اس سینگل پر چاہیے بلکل برابہ وہ کیا ہوتا ہے وہ اس چیزوں کی وجہ سے ڈسٹر بہتا ہے دو دو میٹ آگے ایک نیچے ریکزین ہے پڑا ایک بھر ہم نے اوپر چڑھوا لیا ہے پھر اس کے نیچے ایک سٹاپا رہا ہے تین چار چیزیں اس کو ڈسٹر بہتا ہے چلو نیچے کے ریکزین کی تو خیر ہے کوشش کیا کریں جب بھی میٹ لیں تو یہ لاک والے لیا کریں یہ والے لاک والے ملتے ہیں جو اوریجنال آتے ہیں ساتھ وہ لاک والے اس کے ساتھ لگا دیں تاکہ وہ ایکس لیٹر پیڈل سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں ایل شیب میں کٹے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ایکس لیٹر پیڈل آپ کا فری ہو یہ کمپنی بھی منع کرتی ہے اور ہم بھی منع کرتے ہیں لیکن جو لوگ رکھتے ہیں ان کو اچھی نہیں ملتی ایوریج بھی اچھی نہیں ملتی پک بھی اچھی نہیں ملتی اور وہ جو ہے نا کمفرڈی بل ہو کے بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں خیار رکھتا ہوں میں آپ کو ہمیں نکال کر دیتا ہوں ایوریج ہمیشہ جب بھی آپ نے نکال لیا ہے وہ آپ کو ایکو موڈ کے رہتے ہوئے ہی نکال سکتے ہیں مطلب جو ایکو لائٹ ہون ہے پڑھی اس رینج میں نکال سکتے ہیں اور کوشش کیا کریں جب آپ شہر میں ہو تو آپ کیک ڈاؤن کر لیا کریں مطلب ایک جو پہلا گیر ہے وہ سلو سلو دوسرا شفٹ ہوتا ہے دوسرے کے بعد تیسرا ہوتا ہے جب دیکھیں تیسرا لانگ جا رہا ہے شہر میں تو آپ تھوڑا سا پاؤں اٹھا کے دوبارہ اس کو ایکسلیشن کر دیں تاکہ آپ کو چوتھے گیر پہ چل جائے اور گاڑی سموت ہو جائے ڈرائیو آپ کے اچھی ہو جائے گی آپ کو جو ہے نا ایوریج بھی اچھی ملے گی دیکھیں اب یہ جو بار چل رہی ہے یہ ہمارے ایکسلیشن کی چاہ رہی ہے اب میں نے فل اٹھا لیا ہے اب یہ اچھی دے گا اب یہ جو ایکسلیشن آپ کر رہے ہیں یہ اس بار کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ کتنے ایکسلیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اسی رینج میں اگر میں اس کو سلو سلو یہ پچی سو تک ایکو اس کا جلتا ہے ایک سو دس تک اس کا ایکو جلتا ہے اس کے بعد بند ہوئے کیونکہ انڈر پاور ہے یہ گاڑی اس لئے آپ کو ایوریج اس کا ایشو رہتا ہے ٹھیک ہے نا اس چیز کا خیال ہے آپ نے سلو سلو اٹھانی ہے جتنی سلو اٹھائیں گے آپ کتنی اچھی ایوریج ملے گی اور جب سٹک ہو جائے تب آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو ہے نا اس کو ریسیٹ کر دینا ہے ایوریج جو اس کی ہے اس کو ریسیٹ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ دس آگی ہے یہ ان لوگوں کے جن کے ایوریج نہیں نکلتی ٹھیک ہے نا ان کو میں نکال کے دکھا رہا ہوں میں میں ابھی موٹر وے پہ نہیں ہوں میں شہر میں بھی رہا ہوں تو میں آپ کو ایک ایوریج کیونکہ آپ شہر میں جو ہے نا ساٹھ ستر سے اوپر چلا نہیں سکتے وہ ویسے ہی ٹریفک کا روز سمجھ لیں یا شہر کی ایوریج اسی طرح ہی ہوتی ہے جو ہے نا ساٹھ ستر سے اوپر آپ نیس کو چلا رکھتے تو یہ دیکھ ہے اب یہ جاری ہے اب میں اس کو کیک ڈاؤن کروا دیکھیں آرپیم کم ہوا گیر شفٹ ہو گیا اب میں اس کو سلو سلو یہ اسی بھی چل رہا ہے لوگ اسی بند کر گیا جی ایوریج کم ہوئیتے ہیں ایسا کوئی زین نہیں ہے اسی بھی چلایا ہوا ہے تو یہ اب آپ کو میں ایوریج نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب میں اس کو گیر شفٹ کروایا ہے ٹھیک ہے یہ ساٹھ اسی ویڈیو پہ اگر میں ایک ہی اینگل پہ اس کو دبا کے بیٹھا رہوں گا تو یہ آپ کو ایوریج اچھی دے گا اگر میں ایک اینگل سے پاؤں بار بار ایسے 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 کرتا رہوں گا نا تو یہ ایوریج ختم ہو جائے گا اور آپ ایک دم جب ایک سیشن کرتے ہیں تو ایکو لائٹ بند ہو جاتے گیا دیکھیں ٹھیک ہے یہ ایکو لائٹ بند ہوگی جیسے اس کے ایک دم ایک سیشن دیں گے آپ کی ایوریج ڈاؤن ہو جائے گی کوشش کیا کریں ایکو کی لائٹ میں رہیں اور جتنا مناسب ہو سکے اس سے زیادہ ایک سیشن نہ کریں تھوڑے ایک سیشن پہ گاڑی کو زیادہ لے جائیں سلو سلو اٹھائیں گے تو یہ ستر اسی پہ جائے گی اور آرپیم بھی دو ہزارہ اٹھارہ سو کے آس پاس ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دس ایشاری ہے اور نو ہوگی ہے اگر میں اسی وے میں چلاتا جاؤں گا دس پندرہ کلومیٹر یا جتنی بھی ہے ارام ارام سے پاؤں دوں گا تو یہ آپ کو ایوری تیرہ چودہ تک لے جائے گی اور کوشش کیا کریں جب آپ کہیں آپ کو بریک چاہیے تو آپ پہلے سے ہی اس کو بریک نہ لگایا کریں ضروری نہیں ہے کہ اتنی سپیڈ میں جا کے اس کے سر کے اوپر ہی بریک لگانے تو وہ آپ کو ایوری اچھی نہیں دے گی جہاں دیکھنے آگے لگانی بریک ہے تو آپ اس کو ایکسلیٹر سے پاؤں ڈھا لیں اور وہ خود بخود اس جگہ ڈسٹنس تک جب پہنچے گی تو وہ بریک لگا لے گی یہ اس کے ایوریج کے دیکھیں آپ دیکھیں بارہ اشاریہ چار ہے پڑی اور آپ کو ایوریج بھی اچھی ملی ہے دیکھیں یہ اسی بھی چل رہا ہے میں آپ کو سازہ دیکھا رہا ہوں لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے ایوریج اچھی نہیں آتی یہ بارہ اشاریہ تین آگی ہے ٹھیک ہے بھائی اور یہ تھا ایوریج نکالنے کا طریقہ اور میں اس لیے سب کو بار بار ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ شہر کی ایوریج جب میں موٹر وے پہ چلاؤں گا تو زیاری بات ہے چودہ پندرہ چودہ پندرہ کے آس پاس اس کو لے جاؤں گا کیونکہ میں ایکسریشن فضول نہیں کر رہا اوور نہیں کر رہا سلو سلو اٹھا رہا ہوں تریقے سے اٹھا رہا ہوں جب آپ اوور ڈرائیو کرتے ہیں تو ایک بچاری ویسینڈر پاور ہے چار گے رہے ہیں پڑے تو اس حضر آپ سے گاڑی جب پاور لگاتے ہیں انجن زور لگاتا ہے آرپیم ہائی ہو جاتے ہیں وہ آٹومیٹک کمپیوٹر ایوریج کی کم کر دیتا ہے اور اس میں کوئی جو آنا جادو گرنی ہے یہ آپ کے چلانے کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ چلاتے کیس طرح ہے اس میں کوئی بڑا فنکار نہیں ہے کہ وہ ایوریج سیٹ کر دے ایوریج اس کی آٹومیٹک ہوتی ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ اجازت ہوتی ہے آپ کے کرنے سے کسی کرنے سے یہ نہیں ایوریج سیٹ ہوتی ہے یہ آپ کے چلانے پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح چلا رہا ہے اور کس طرح آپ ایوریج لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ صرف آپ کے ایک سیشن پہ ہے کوئی آپ کہا جی میں یہ کر دوں گا میں وہ کچھ بھی نہیں کرتا کوشش کیا رہے ہیں ہائی اکٹین ڈلوائیں ٹھیک ہے ہائی اکٹین ڈلوانے کے بعد جو ہے نا آپ اس میں ہائی اکٹین ایک تو ڈلوائیں دوسرا جو نا سلو سلو آرپیم دے کے اٹھائیں گے تو آپ کو ایوریج اچھی ملے گی پک بھی اچھی ملے گی جو آپ کو میں نے چھوٹ چھوٹے ڈیپس دی ہیں یہ میٹ والے یا گیر کا یا ایک سیشن کا اس کا جو طریقہ کار بتائے آپ اگر اس طرح چلائیں گے تو آپ کو ایوریج اچھی ملے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئے اور لاس باز یہ ہے کہ جو آپ سے چھوٹی سی ہمیشہ یہ ریکویس ہوتا ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں انشاءاللہ آپ کو ان ویڈیو سے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے نا دوسرا جو ہے نا اس میں ایک اور میں نے آپ کو بات بتانی تھی دوسری بات یہ بتانی تھی آپ کو کہ جب آپ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں مطلعہ آپ روک دیتے ہیں پارکنگ میں لگا کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بھائی اس ٹائم آپ کو ایوریج اچھی نہیں ملے گی کیونکہ جب گاڑی نارمل کھڑی ہوتی ہے سٹاپ کھڑی ہوتی ہے تب جو ہے نا اس کی ایوریج کم ہوتی ہے کیونکہ انجن لوڈ بے ہوتا ہے آپ انجن پر لوڈ نہیں ہے ایک نارملی ڈرائیو ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب انجن لوڈ بے ہوگا کھڑی ہوگی تو اس ٹائم لوڈ بے ہوتا ہے تو ایسی بھی چل رہا تو اس کی ویسے ایوریج ڈاؤن انہیں لگ جاتی ہے کھڑی گاڑی کی ایوریج کاؤنٹ نہیں کی جاتی چلتی ہوئی گاڑی کی ہمیشہ ایوریج کاؤنٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ میرا سب آپ کو ٹپس دینے کا مقصد تھا کہ آپ ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں 1.3 کی نکال دیں 1.8 کی تو اچھی ہے 1.6 کی اچھی ہے تو میں نے آپ کو اس کی بھی نکال دیں 14.3 اس کی لاسٹ ایوریج ہے 15 16 15 16 تک اس کو لے کے جا سکتا ہوں اگر میں اس ایک سیشن میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو اپنے دوستوں کو بتائیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر ملیں گے اگر آپ کو چینل سرچ کرنے میں ایشو ہوتا تھا آپ ہیش ٹیک لگائیں ایف آئی آر کارز لکھیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو آٹومیٹک میری ساری جو ہے نا ہیش ٹیک یوز کر لیا کر اگر چینل سرچ کرنے میں ہیش ٹیک ایف آئی آر کارز سپیس نہیں دینی ایف آئی آر کارز لکھ دینا اور آپ کو میرا چینل مل جائے گا اس پر سب ویڈیو بھی آپ کو مل جائیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر ملیں گے اللہ حافظ